مدھوش ہو جائیں گے جب یہ سنیں گے کہ ایک ہزار میں سے ایک جنت میں جائے گا اور نو سو ننہ نبی نعوذ باللہ جہنم میں جائیں گے ہر آدمی گھبرا جائے گا ہر آدمی ڈھر جائے گا کہ کتنے لوگ جائیں گے پھر جنت میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت میں نوجوان بوڑھا ہو جائے گا حمل والی عورتیں اپنی حمل کو ساقط کر دیں گی لوگ مدھوش نظر آئیں گے نشے میں نظر آئیں گے حالانکہ نشے میں نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہوگا تو پھر اس کے بعد جب مشکل بہت ہو جائے گی اور صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک آدمی ہم میں سے کون ہوگا صحابہ گھبرا گئے ہزار میں سے نو سو ننہ نبی جہنم میں ایک جنت میں تو پھر ہم میں سے کون ہوگا وہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گھبراو مت خوش ہو جاؤ مطمئن رہو گھبراو مت عمل کرو توحید پر جمع رہو اتمنان رکھو سکون رکھو فَإِنَّ مِنْ يَعْجُوجَ وَمَعْجُوجَ أَلْفًا وَمِنْكُمْ رَجَلْ یہ جو تعداد پوری کی جائے گی جہنم کی یاجوج ماجوج جو قیامت سے پہلے پہلے یاجوج ماجوج نکلیں گے اور جن کی تعداد بہت زیادہ ہوگی تو نو سو ننہ نبی ان میں سے ہو جائیں گے اور تم میں سے ایک ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکون دلایا اور اتمنان دلایا امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الایمان میں بیان و قون حدیل امہ نصف حلی الجنہ میں اس کو تذکرہ فرزر فرمایا ہے